اسلام علیکم دوستو میں ساجد علی دوستو کافی دنوں کے بعد یہ لیکچر میں ریکارڈ کر رہا ہوں اس ٹاپک میں ہم اس لیکچر میں ڈسکس کریں گے لیگل فریم ورک آرڈر ٹو تھاؤزنڈ ٹو اس سے پہلے جو ہمارا لیکچر تھا لاسٹ اینڈ فورت مارشل آئین پاکستان جنرل پرویز مشرف سو دوستو کچھ عرصہ میں لگ بھگ ایک مہینہ ہو گیا ہے میں بزی تھا اس لیے لیکچر نہیں ریکارڈ کر پایا ہوں اس لیکچر میں ہم لیگل فریم ورک آرڈر ٹو تھاؤزنڈ ٹو کے بارے میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے سو اب ہم آتے ہیں ایمپورٹنٹ پوائنٹس آف ایل ایف او جو ایمپورٹنٹ پوائنٹس اس میں تھی وہ نمبر وائز میں نے یہاں پر بارڈ پر لکھی ہے جو آپ سے میں ڈسکس کر رہا ہوں ابھی لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک بات اور ڈسکس کروں کہ یہ جو ایل ایف او تھا ٹوائنٹی فورٹ آگسٹ ٹو تھاؤزنڈ ٹو کو یہ انٹریڈیوز کیا گیا تھا مشرف نے یہ انٹریڈیوز کیا تھا اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو مشرف کی گورمنٹ تھی جو مارشلہ تھی اس کو ختم کر کے وہ ڈیموکریسی میں ٹرانسفر کرنا چاہتا تھا اور جو اپنا جو پاور تھا اس کو اور بھی سٹرانگ بنانا چاہتا تھا ڈیموکریٹیکلی اس لیے اس نے کانسٹیٹیوشن میں کچھ تبدیلیاں لانے کا ارادہ کیا جس کو لیگل فریمورک آرڈر ہم کہتے ہیں کچھ آئینی تبدیلی اس نے لائی تھی کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ تو اس کو ہم ایل ایف او کہتے ہیں اب ہم شروع کرتے ہیں اس کی جو مین پوائنٹس سے ہیں نمبر ون پوائنٹس جو نمبر ون پوائنٹ میں نے لکھی ہے جہاں پر نیشنل اسیمبلی سیٹس انکریسڈ نیشنل اسیمبلی کی جو سیٹس تھی وہ انکریس کی گئی تھی 342 جس میں 60 ومن کے لیے 10 نون مسلم کے لیے 342 سیٹس ٹوٹل جو آگے بڑھا کر جو بنائی گئی اور 60 ومن 10 نون مسلم کے لیے پروینشل اسیمبلی کی جو سیٹس تھی ان کو بھی بڑھایا گیا تھا جیسے کہ بلوچستان کی 65 سیٹس اور نوی ایف پی کی 144 پنجاب اسیمبلی کی 371 سندھ اسیمبلی کی 168 یہ جو بھی سیٹس ہیں یہ ہیں پروینشل اسیمبلیز ٹھیک ہے دوستو اب آ گیا جاتے ہیں جو ہماری آوٹلائن ہے سینیٹ کی سیٹس سینیٹ کی سیٹس جو بڑھا کر 100 تک بڑھائی گئی اس میں جو 16 سیٹس تھی وہ ومن کے لیے تھی ٹھیک ہے اس 16 میں جب ہم ایک ایک پروینس کی بات کریں گے تو چار سیٹ ومن کے لیے ہر ایک صوبے میں تھی اچھا اس کے بعد ہماری آوٹلائن ہے نمبر 2 جو آوٹلائن ہے آرٹیکل 52 بی جو آرٹیکل 13 امینڈمنٹ میں نواز شریف کی حکومت میں 1997 میں اس کو ختم کر لیا گیا تھا سب سے پہلے میں کئی بار اس آرٹیکل کے بارے میں آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں کیونکہ 52 بی جو آرٹیکل ہے یہ زیاء الحق کے دور میں یہ انٹروڈیوس کیا گیا تھا اس نے انٹروڈیوس کیا تھا اس کے مطابق پریزیڈنٹ کو زیادہ سے زیادہ پاورز مل جاتے ہیں اور وہ نیشنل اسیمبلی کو ڈیزولو کر سکتا ہے اچھا نواز شریف نے تیرہوی آمنٹمنٹ میں اس کو ختم کیا تھا لیکن مشرف نے پھر سے اس کو ریوائیو کیا مطلب پھر سے ری انٹروڈیوس کیا تھا اکارڈنگ ٹو فیفٹی ٹو بی آرٹیکل کے تحت مشرف کو اب پھر سے وہ ہی سیم پاورز مل گئے ٹھیک ہے کہ وہ نیشنل اسیمبلی ڈیزولو کر سکتا ہے توڑ سکتا ہے اس کے بعد نمبر تھری جو آؤٹلائن ہے آرٹیکل ون ہنڈریڈ ٹویل ایو ٹو بی ون ہنڈریڈ ٹویل ایو ٹو بی جیسے کہ آہ فیفٹی ایٹ ٹو بی میں پریزیڈنٹ کو پاوس ہوتے ہیں تو ون ہنڈریڈ ٹویل ایو ٹو بی میں کس کو پاوس ہوتے ہیں گورنر کو یاد رہیں گورنر کو کہ گورنر بھی پراونچل اسیمبلی کو ڈیزولو کر سکتا ہے اب اس کو بھی ریوائیو کیا گیا نمبر فور آؤٹلائن ہے آرٹیکل ون ہنڈریڈ فورٹی اے ون ہنڈریڈ فورٹی اے واز ایڈڈ سو ایز ٹو کنفر کانسٹیٹوشنل اسٹیٹس ٹو دہ لوکل گورنمنٹ سسٹم اب لوکل گورنمنٹ سسٹم جیسے لاسٹ اس سے پہلے جو بھی ڈکٹیٹر پاکستان کی ہسٹری میں آئے تھے ان لوگوں نے بھی لوکل گورنمنٹ کا سہارا لیا تھا لوکل گورنمنٹ انٹروڈیوس کی تھی ایوب زیا یا یہ بھی ایک ڈکٹیٹر ہے اس نے بھی مارشلہ لگائی تھی تو اس نے بھی لوکل گورنمنٹ سسٹم لانے کا فیصلہ کیا تھا اس کے بعد ہی ہماری آؤٹلائن نمبر فائیو آرٹیکل ون ہنڈریڈ ففٹی ٹو اے ون ہنڈریڈ ففٹی ٹو اے واز ایڈیڈ اٹ اٹ انکلیوڈیڈ فور مین فور مین ان یونی فارم اس آرٹیکل کے مطابق چار لوگ کتنے چار لوگ یونی فارم میں آہ سیولین قوم کر سکتے ہیں جیسے کہ آہ نیملی اس کے میں نے یہاں پر نام لکھے ہیں نمبر ون چیئرمن آر جوائنٹ چیف آف کمیٹی اور اس کے بعد تھری چیف سے آف پاکستان آرمی نیوی اینڈ ائر فورس یہ جو بھی چیف سے ہیں پاکستان آرمی کا ہو ائر فورس کا ہو یا نیوی کا ہو اور اس کے علاوہ جوائنٹ چیف آف کمیٹی یہ چار بندے یونی فارم میں کام کر سکتے ہیں اس کے بعد جنرل مشرف کو یہ ایک آثارٹی مل گئی کہ وہ پریزیڈنٹ بھی رہے گا اور اس کے علاوہ جنرل چیف آف آرمی سٹاف بھی رہے گا اچھا اس کے بعد نمبر سکس آؤٹلائن ہے نیو ڈسکولیفکیشنز ور ایڈڈ ٹو آرٹیکل سکسٹی تھری سکسٹی تھری جو ہمارا آرٹیکل پاکستان کے کانسٹیٹویشن میں آرٹیکل تھا اس کو چینج کیا گیا اس میں جو آہ میمبر ہے پارلیمنٹ کا اس کی ڈسکولیفکیشن کو پھر سے تھوڑا سا تبدیل کیا گیا مطلب کچھ کیسز ہو یا کچھ اور مسئلہ ہو اس کے کیریئر میں جو بھی تو اس اس کی جو کولیفکیشن ڈسکولیفکیشن کو تبدیل کیا گیا نمبر سیون جو آؤٹلائن ہے دھا الیکشن کمیشن واز ان لاجڈ بائی انکلیوڈنگ فور ججز آف ایچ ہائی کوٹ سے اب جو الیکشن کمیشن ہے اس کمیشن میں چار میمبر اور بڑھائے گئے جو چار ججز تھے چار ججز ہر ایک صوبے کا جج ہوگا اس میں اس کو ان لارج کیا گیا ٹھیک نمبر ایٹ آؤٹلائن ہے کہ آرٹیکل ٹو ہنڈریڈ سیونٹی اے ٹو ہنڈریڈ سیونٹی اے ٹو ہنڈریڈ سیونٹی اے واز ایڈڈ اس کو ایڈ کیا گیا کانسٹیٹیوشن میں ویلیڈیٹنگ آل لاز میڈ دیورنگ دہ پیرڈ آف سسپینشن آف دہ کانسٹیٹیوشن جتنا بھی وقت کانسٹیٹیوشن سسپینڈ رہا اس وقت رہے گا اس وقت مطلب جو بھی لاز جو بھی پالیسیز قوانین لائے جائیں گے وہ مطلب ایمپلیمنٹ کیے جائیں گے اس کو ویلیڈیشن مل جائے گی اکارڈنگ ٹو آرٹیکل ٹو ہنڈریڈ سیونٹی اس کے بعد نمبر نائن آوٹلائن ہے مشرف ریلین کیوشن آفیس آف چیف ایکزیکیوٹیوشن کس نے مشرف نے مشرف نے چیف ایکزیکیوٹیو کی جو پوسٹ تھی وہ آفیس تھی وہ اب چھوڑ دی ان سے ریزائن دے دیا اب وہ پریزیڈنٹ بن گیا ٹھیک ہے دوستو اچھا نمبر ٹین آوٹلائن ہے شیڈیول سکس جو آئین کا نمبر سکس شیڈیول ہے اس کو تبدیل کیا گیا واز امینڈڈ اس میں کچھ تبدیلیاں لائی گئی اینڈ ایزے نمبر ون جو میں نے یہاں پر کچھ تبدیلیاں جو لائی گئی جو آرڈر ساڈیننس لائے گئے اس کی میں نے ایک لسٹ یہاں پر لکھی ہے آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں اسٹیٹ بینک پاکستان ایکٹ نائنٹین فیفٹی سکس اس کو تبدیل کیا گیا نمبر ٹو نیشنل اکاؤنٹ ایبیلٹی بیورو آرڈیننس نائنٹین نائن اس یہ بھی نیا انٹروڈیوس کیا گیا الیکشن کمیشن آرڈر ٹو تھاؤزن ٹو الیکشن کمیشن آرڈر ٹو تھاؤزن ٹو یہ بھی مطلب لایا گیا یا اس میں کچھ تبدیلیاں لائی گئی پولیس آرڈر ٹو تھاؤزن ٹو اس میں کچھ تبدیلیاں لائی گئی نئی چیزیں پولیٹیکل پارٹیز آرڈر ٹو تھاؤزن ٹو ال دہ فور لوکل گورنمنٹ آرڈیننسز پاسڈ ان ٹو تھاؤزن ون لوکل گورنمنٹ کے جو بھی قوانین تھے آرڈیننسز تھے چاروں صوبوں کے لیے اب وہ بھی انٹروڈیوس کیے گئے ٹھیک ہے دوستو نمبر الیون جو ہماری آؤٹلائن ہے میڈیشن کمیٹی فار در منی بلز منی بلز کیا میڈیشن کمیٹی ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جس میں ٹوٹل سولہ میمبرز تھے کتنے سولہ میمبرز تھے آٹھ میمبر نیشنل اسیمبلی کے آٹھ میمبر سینیٹ کے اس میں تھے اس کمیٹی کا کام یہ تھا منی بلز جو بھی تھے اگر اس میں اتفاق رائے نہیں بن تھی منی بلز اگر پاس نہیں ہوتا نیشنل اسیمبلی میں پاس ہوتا ہے تو سینیٹ میں نہیں ہوتا تو اس پر زیادہ اور بھی ڈسکسشن کے لیے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے یہ کمیٹی بنائی گئی جس کو نام دیا گیا میڈیشن کمیٹی اب وہ کمیٹی اس کمیٹی میں سولہ میمبرز تھے آٹھ نیشنل اسیمبلی کے آٹھ سینیٹ کے وہ کمیٹی اس مسئلے کو حل کرے گی within 90 days اور 100 days میں ٹھیک ہے دوستو اس کے علاوہ نمبر ٹویلیو جو ہماری آٹھ لائن ہے آرٹیکل ٹو ہنڈرڈ سیونٹی بی ٹو ہنڈرڈ سیونٹی بی واز ایڈڈ دیٹ دہ الیکشن ہیلڈ ان ٹو تھاؤزنڈ ٹو اکٹوبر دو ہزار دو اکٹوبر میں دس اکٹوبر میں یہ جو آنے والی الیکشن ہے وہ منقد کی جائے گی نمبر تھرٹین جو ہماری آٹھ لائن ہے پولٹیکل پارٹیز پولٹیکل پارٹیز ور رکوائرڈ ٹو ہولڈ انٹرا انٹرا پارٹی الیکشن انٹرا پارٹی الیکشن جو انٹرا پارٹی الیکشن ہوتی ہے وہ پارٹی کے اندر ہی الیکشن ہوگی اور اس میں ان میں سے اندر ہی ان کا لیڈر جو ہوگا وہ منتخب کیا جائے گا ڈیموکریسی کو اور بھی مضبوط کرنے کے لیے یہ ایک شرط رکھی گئی تھی انڈد دیور سبجیکٹو لاز جو بھی قائد قانون بنائے گئے تھے مشرف کی حکومت کے اسی دوران ان کو فالو کرنا ہوگا جو بھی سیاسی جماعتیں ہوں گی اور فرقہ واریت یا نسل پرستی وغیرہ جو بھی ہے مسئلہ ان کو نہیں بڑھا جائے گا اچھا یہ جو بھی پوائنٹس تھی میں نے آپ سے بریفلی ڈسکس کی انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آگئی ہوں گی یہ لیگل فریمورک آرڈر ٹو تھاؤزن ٹو مشرف کے دور میں ٹوئنٹی فورت آگست ٹو تھاؤزن ٹو کو انٹروڈیوس کیا تھا مشرف نے اپنی حکومت کو آگے بڑھانے کے لیے اپنا جو مطلب اہدہ بچانے کے لیے ملٹری گورنمنٹ کو اور بھی پاوس دینے کے لیے جیسے کہ ففٹی ٹو بھی ون ہنڈرڈ ٹوئیل ایو ٹو بھی جیسے ایسے آرٹیکلز کو ریوائیو کیا گیا مطلب پریزیڈنٹ اور گورننس کو اور بھی پاوس جو ریوائیو کیے گئے ان لوگوں کے پاوس تھے اور اس کے بعد میں نے یہ سوچا تھا کہ لوکل گورنمنٹ اور الیکشنز جو ہے ٹو تھاؤزن ٹو کی الیکشنز ان کا ایک لیکچر بناوں اس سے پہلے بناوں لیکن میں نے سوچا پہلے الیفو کو ڈسکس کرلوں آپ سے اس کے بعد انشاءاللہ جو ہمارا نیکسٹ لیکچر ہوگا وہ ہوگا ریفرینڈم ریفرینڈم آف ٹو تھاؤزن ٹو اینڈ الیکشن آف ٹو تھاؤزن ٹو اور بھی چھوٹے چھوٹے جو ٹاپکس ہوں گے تو ہم ڈسکس کرلیں گے انشاءاللہ تو دوستو انشاءاللہ آپ کو یہ سمجھ میں آگیا ہوگا اور ایک بات آپ سے میں لاسٹ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایجوکیشنل انسٹیٹوشنز بند ہونے کی وجہ سے کافی جو دوست ہیں وہ مطلب گھر بیٹھے بیٹھے اگر اسٹیڈی نہیں کر سکتے تو میں نے پاکستان اسٹیڈیز کا جو سی ایس ایز کا سبجیکٹ اسپیشلسٹ کا جو بھی ہے یونیورسٹی کا کورس ہے میں نے شروع کیا ہے آن لائن ٹیچنگ جو ہے اسکائپ پر بھی کچھ سٹوڈنٹس ہیں جو پڑھتے ہیں اور اس کے علاوہ زوم کلاوڈ جو اپلیکیشن ہے اس کے تھرو بھی اگر آپ میں سے کوئی بھی دوست پڑھنا چاہے پاکستان اسٹیڈی تو آئے 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 انشاءاللہ میں ان کو پڑھاؤں گا اور اس کے علاوہ جو بھی مٹیریل ہے نوڈس وغیرہ میرے لیکچس سے ریلیونٹ یا سی ایس ایس پی سی ایس پی ایم ایس کے کورس سے ریلیونٹ جو بھی نوڈس وغیرہ ہیں ایم سی کیوز ہیں بوکس ہیں میں ان کو سافٹ کاپی میں بھی دوں گا جو بھی میرے پاس ہیں اور اگر ہارڈ کاپی میں وہ کہیں گے تو میں ان لوگوں کو ریکمینڈ کروں گا کہ یہ یہ بوکس پڑھنے چاہیے سو الحمدللہ میں نے نائنٹی سیون جو لیکچرز پاکستان اسٹیڈیز کے اپلوڈ کیے ہیں الحمدللہ اچھا رپلائے آیا ہے دوستوں سے تو میں نے اس لیے سوچا کہ کیوں نہ آن لائن ٹیچنگ بھی شروع کی جائے اس کنڈیشن میں اور جو عرصہ میں نے بیچ میں نہیں لیکچرز ریکارڈ کیے اس وقت میں بزی تھا تو تھینکیو ویری مچ ٹیک کیئر اللہ حافظ